اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو تبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئے سٹورزم ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکور اریجنل کے معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر پانچ سو گیارہ ملاحظہ فرمائیں موسی نے کہا میرا اندازہ ہے کہ وہ خبیص بچ کے نکل گیا غالب نے اس کی تائد کی انہوں نے ایک برپور عملہ کیا تھا جو گلافت وقع مضاحمت کے باعث ناکام ہو گیا ورنہ وہ چاند منٹ میں سب کو ٹھیک آنے لگا کے نکل جاتے زیادہ دیر رکنا ان کے پروگرام میں شامل نہ تھا انہیں معلوم ہوگا کہ پولیس آ جائے گی فائرین کی آوازیں سن کر آس پاس رہنے والے پولیس کو فون کر دیں گے اسے ان کی بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم مقابلے کے لیے تیار تھے اور ہمیں بے خبری میں شکار کرنے والے خود اپنی بے خبری میں مارے گئے وہ اس نقصان سے بخلا گئے اور بدحواسی میں بھاگ کھڑے ہوئے موسی نے کہا انہیں اپنے ساتھیوں کی لاشے تک اٹھا کر لے جانے کا موقع نہیں ملا محمد خان نے کہا سب معلوم ہو جاتا ہے قسم اللہ کی مگر پولیس جن کا دیا کھاتی ہے انہیں بچاتی ہے وردی وہ سرکار کی دیوئی پہنتے ہیں اور سرکاری خزانے سے تنخواہ بھی لیتے ہیں مگر ایش تو تریونی جیسے لوگ ہی کراتے ہیں پولیس ان پر خرف نہیں آنے دے گی تریونی اور دلاور کی طرف سے بھی تو پولیس پر دباؤ پڑے گا جیسے بھی ہو انہیں پکڑ کے لاؤ جو ہمارے ساتھیوں کو مار کے نکل گئے آخر وہ کہاں جا سکتے ہیں ایسے ہوں گے وہیں کہیں پریس اور پبلی کی طرف سے بھی پولیس کو اس کی نا اہلی پر لانتان کی جائے گی تو وہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ جیسے بھی ہو ہمارا سراغ لگائیں محمد خان نے کہا کہ رات کے ہندیرے میں تو ان کے باپ کو بھی وہ جگہ نظر نہیں آسکتی میں نے کہا دن کے اجالے میں تو وہ دیکھ ہی لیں گے کہ ہم کس راستے سے فرار ہوئے تھے غالب نے کہا اگر وہ چاہیں تو کتوں سے مدد لے سکتے ہیں کتے اس جگہ کی نشاندہ ہی کریں گے جہاں سے ہم زمین میں اترے تھے محمد خان نے مونچوں پر تاؤ دیا ہاں ہاں وہ جیسے چاہیں پتہ لگا لیں مگر اس سے کیا فائدہ ہوگا وہ نیچے اتریں گے اور آگے آئیں گے تو انہیں گٹر لائن میں پانی بھرا ہوا ملے گا اتنا آگے جائیں گے پانی زیادہ ہوگا انہیں خود ہی یقین آ جائے گا کہ ادھر سے کسی کے لیے فرار کا راستہ نہیں ہے یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ کوئی گٹر کے پانی میں سے تیر کر گزر جائے وہ بھی عورتوں کے ساتھ موسین بولا انہیں کیا معلوم کے امارے ساتھ عورتیں بھی ہیں موسین نے کہا انہیں سب معلوم ہوگا نہیں معلوم ہوگا تو بتا دیا جائے گا اس مسئلے پر مزید بحث کرنا لا خاصل تھا اصل اور اہم بات یہ تھی کہ خدا نے ہمیں بچا لیا تھا اور ہم پر اس کا شکر ادا کرنا لازم تھا وہ انسان کی نیت اور اس کے عرادوں کے مطابق پیسلے کرتا ہے اور وسائل و آسباب پراہم کرتا ہے اس نے ہمیں ڈاکو محمد خان کی زندگی کے اعتوار بدل کے اسے سیرات مستقیم پر ذمہ دار کیا اور یوسف ثانی جیسے کارٹون کی اکل و ذہانت کو اس کا سبب بنایا یہ رات اتنی انگامہ خیز تھی کہ جب بلاخر صبح اپنے ساتھ سکون کا پیغام لائی تو شب بر بقا کی جنگ لڑنے والے تھکن کی بے عملی کا شکار ہو گئے تھے اور جیسے جیسے زندگی پر یقین کے ساتھ اعتماد بحال ہو رہا تھا میرا ذہن حال اور مستقبل کے مسئلوں کی طرف متوجہ ہو رہا تھا مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ وقت گزر رہا ہے اور ہم سب باتوں کی سیوا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں میرے تصور میں پھر شیلہ کی اور اس کے بچے کی تصویر اُبر آئی وہ شیشے کے ایک تابوت میں لیٹے منتظر تھے کہ ہم انہیں جفا شوار اجنبی دشمنوں کی آسیری سے نکال کے پھر اپنی چاہتوں کے مضبوط حسار میں لے آئیں اور انہیں محبت کی روشنی دے کر موت کے اندھیرے سے پاپس زندگی کی طرف آنے والا راستہ دکھائیں کیونکہ وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے اور ان کی بے بسی میں ہمارے لیے ایک چیلنج موجود تھا کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں وقت کم تھا اور ابھی تک ہم نے کوئی لائے عمل مرتب کرنے پر اتفاق نہیں کیا تھا اچانک یہ مسئلہ اپنی پوری سنگینی کے ساتھ اوپر آیا میں نے کہا خان صاحب تم کو اب کس کا انتظار ہے میرے لیجے نے خان کو تھوڑا سا احران کیا کچھ نہیں بس میں تو جا رہا ہوں میں نے کہا تم اپنے ساتھ موسین کو بھی لے جاؤ خان سے پہلے گل نے کہا میں بھی میں نے اس کی بات کار دی کیوں یہ لوگ گھومنے پھرنے تو نہیں جا رہے ہیں پیکنیک بنانے کی سوج رہی ہے تمہیں گل کا چہرہ اتر گیا اسے مجھ سے ایسے سخت اعتراض کی توقع نہ تھی مجھے رابعہ اور نازو کی صورت پر بھی ناغواری کے آثار نظر آئے موسین کو میں اس لیے خان کے ساتھ پیج رہا تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں ہم شہلہ کے مسئلے پر کھل کر بات کر سکتے تھے اس کے علاوہ کسی بھی جگہ خم میں سے کسی کا اکیلے جانا کلافے احتیاط تھا ایک اکیلہ اور دو گیارہ چنانچہ محمد خان کا بہترین ساتھی موسین ہی ثابت ہو سکتا تھا میں نے جو کام خان کے سپرد کیے ان میں موسین کے ساتھ رہنے سے اسے بھی مدد مل سکتی تھی اور وہ ایک دوسرے کی محافظت بھی کر سکتے تھے اب مجھے خیال آئے کہ مسئلہ گل کے جذبات کا نہیں ہے یہ بھی نہیں کہ وہ موسین پر بار ہوگی ابھی تک ہم نے گل کو بھی شہلہ کے وجود سے بے خبر رکھا ہوا تھا وہ ہمارے ساتھ ہوگی تو آج ہی اسے سب کچھ بتانا پڑ جائے گا اس کے بعد کیا ہوتا یہ سوچ کر یہ مجھ پر گبرہ ہٹ تاریخ ہونے لگی میں نے کہا گل بانو اب نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے تم جا سکتی ہو بگر گل کا موڈ آف ہو چکا تھا اس نے کہا میں نہیں جا رہی رابعہ نے مجھے غصے سے دیکھا پہلے اسے اتنی سختی سے ڈانٹ دیا میں نے کہا خد ہو گئی میں تو مزاک کر رہا تھا نازو نے کہا بہتر ہو اگر آپ ہر بات پہلے فرما دیا کریں کیونکہ ہم سب مزاک کو نہیں سمجھتے ظاہر ہے نازو بھی مجھے اتنا ہی سمجھتی تھی جتنا رابعہ غالب یا موسین سمجھتے تھے لیکن گل نے مان لیا کہ میں واقعی مزاک کر رہا تھا اجازت ملتے ہی اس کا چیرہ خوشی سے چمک اٹھا لیکن موسین نے میرے دوسرے فیصلے کو پسند نہیں کیا تم اس نے احتجاج بھی نہیں کیا اس نے ادازہ کر لیا تھا کہ اتنی جلدی میرے فیصلے کی تبدیلی کا کوئی سبب ضرور ہے جو میں ظاہر کرنا نہیں چاہتا ایک بار پھر یوسف ثانی کا کمال صورت گری کا کام آیا اس نے بہت کم وقت میں موسین اور گل کوئی ست تک بدل دیا کیونہ پیچاننا ممکن نہ رہا جب وہ اپنے کام میں مصروف تھا تو محمد خان نے مجھے ایک کاغذ پر نقشہ بنا کے اس گودام تک پہنچنے کا راستہ بتایا جا میرے اندازے کی مطابق دلاور کا اسلحہ زخیرہ کیا جاتا تھا میں نے اس نقشے کو بھی سامنے رکھا جو ہم نے بازار سے خریدا تھا اور جس میں بمبئی کی چھوٹی بڑی تمام سڑکیں اور تمام نمائی مقامات دکھائے گئے تھے محمد خان نے اپنے نقشے میں خر موڑ اور وان کی کسی خاص جگہ کا خوالہ بھی دیا تھا میں نے اسے ذہن نشین کر لیا اور کاغذ بھار دیا ابھی مجھے قطی اندازہ نہ تھا کہ جو منصوبہ بندی میں کر رہا ہوں وہ قصہ تک مؤثر ثابت ہوگی اور ہمارے کام آئے گی بھی یا نہیں کیوں سکتا تھا کہ ان وقت پر دلاور انڈ کمپنی کا پروگرام بتل جائے تھا ہم جو کچھ مجھے آج معلوم تھا میں اسی کو بنیاد بنا کے اپنی حکمت عملی وضع کر رہا تھا وہ پیسہ جو ہم ایک بوجھ کی طرح اٹھائے پھر رہے تھے اور کہاں کام آتا جب سوٹ کے سکول کے رابیہ نے دو لاکھ روپے خان کو دیئے تو اسے بھی احساس تھا کہ یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں اور کچھ نہیں ان سے سکون آرام تعفوز اور سلامتی سکھ چین خوشی نہیں خریدے جا سکتے اس نے نوٹوں کی گڑیاں پھینکتے ہوئے کہا بھئی خان صاحب آپ گن سکتے ہیں تو گن لیں پھیرے بس کی تو بات نہیں میں نے کہاں دازے سے یا دول کر دے دو دو تین کلو ہمیں گھونسا حساب سے خرچ کرنا ہے رابیہ نے کہا خدا کا شکر ہے ایک جوتھائی بوجھ تو کم ہوا جان کے ساتھ اسے بھی بچا بچا کے رکھنا پڑتا ہے خان نے سارے نوٹ کپڑے کی ایک تھیلی میں ڈال لیے واپسی میں دیر ہو جائے تو گبرانا نہیں محسین بولا میں نے کہا خان تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو میں ضرور پریشان ہوتا کیونکہ گل بھی تمہارے ساتھ ہے میں راستہ نہیں بول سکتا محسین نے کہا خان ساتھ نہ ہوتا تو تم پوری کوشش کرتے غالی میں کہا اب تو واپس آنا ہی پڑے گا رابیہ نے کہا لالا بچوں پر نظر رکھنا گل نے انستے انستے کہا یہ لالا تو ہندو بولتے ہیں محمد خان نے نفی میں ساری لائیا ہمارے پیشاورے میں بڑے بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ اچھا تو پھر آج سے تم سب کے لالا لالا جی میں نے کہا اور محمد خان کا چیرہ کھل اٹھا اچھا لالے دی جان دا خدا پامان میں نے کہا خدا پامان پا ما خادے خا میری پشتہ دانی نے گل کو حیران کیا اور محمد خان کو بہت پریشان واقعی سب لوگ جانتے تھے کہ میری علمیت چند ہی جملوں تک محدود ہے اب صبح کے گیارہ بجنے والے تھے یوسف ثانی رات بار کا جاگا ہوا تھا چنانچہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا تو بیٹھے بیٹھے ہی سو گیا تھا اور وہیں لڑک کر گٹری بنا پڑا ہوا تھا اس کی زولیخہ نے جملہ امور خانہ داری سمال لیا تھے اور صفائی میں مصروف عمل تھی جب رابعہ نے سوٹ کے اس کھول کے نوٹوں کے بندل نکالے تو میں نے ان دونوں کا ردی عمل چوری چھپے دیکھنے کی پوشش کی تھی کوئی اور ہوتا جس نے اپنی زندگی تنگ دستی میں بسر کی ہوتی تو اتنی دولت دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی اور سانس تک رکھ جاتا لیکن ان دونوں پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا ان کی خواہشات کا افق بہت وسیع تھا عام انسانوں کی طرح طاقت پرواز سے بہو طاقے تک پھیلا ہوا لیکن ان کے جذبات بے لگام نہیں تھے ان کے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں تھی کہ وہ ناجائز طریقے سے دوسروں کی دولت چھین کر امیر ہو جائیں چنانچہ ہماری دولت کی طرف انہوں نے پر خوص لگاہ بھی نہیں ڈالی تھی جب میرے ساتھ رابعہ گل اور نازو رہ گئے تو نہ جانے کیوں مجھے بے بنیاد اندیشے پریشان کرنے لگے میں نے سوچا کہ اگر اس شہر بے کنار کے اجنبی راستوں پر گل موسی نور خان کے پیچھے شکاری لگ گئے تو کیا ہوگا؟ خان ان سے بچھڑ گیا تو کیا ہوگا؟ سیلاورینڈ کمپنی کے سب شکاری کتے بھی انہی سڑکوں پر پھر رہے ہوں گے تریونی کے چیلے بھی ہوں گے پولیس بھی ہوگی ان سب کو خونی خان کی اور ہماری تلاش ہوگی کیا ان سب کی نظروں کو دھوکھا دینا آسان ہوگا؟ کہ ان کی واپسی سے پہلے شکاری جہاں آ پہنچے تو کیا ہوگا؟ غالب نے کہا اس سوچ میں پڑ گیا بھائی میں نے چونکر کہا کچھ نہیں یہ کیا ہے؟ یہ وہی نوٹ بک ہے غالب نے کہا میں نے کچھ اور عبارت حل کی ہے کوڑ تو ہم نے سمجھ لیا ہے لیکن اب اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی میں نے کہا وہ اپنا کوڑ بدل دیں گے انہیں معلوم ہے کہ یہ ڈائری گم ہو چکی ہے ہاں مگر انہیں یہ تو نہیں معلوم کہ ڈائری خمارے پاس ہے یہ بھی انہیں معلوم ہے میں نے کہا خیر کوڑ بدلنے سے حقائق تو نہیں بدلتے جو بات ہمیں معلوم ہو چکی ہے ابھی تک ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہوئی جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہوں میں نے کہا 27 میل گولڈن فالکن بی آر ملہوترا یہ سب کیا ہے؟ فرض کرو بمبئی سے 27 میل دور کوئی جگہ ہے کوٹل جان ریسٹورنٹ یا بھار گولڈن فالکن جس کا مالک کوئی بی آر ملہوترا ہے غالب نے کہا فرض کر لیا اب یہ فرمائیے کہ 27 میل بچرک میں یا مغرب میں میں نے کہا رابیہ نے کہا میرا خیال ہے کہ یہ ان کا روٹ ہے مقصود راستہ جس پر وہ سفر کرتے ہیں پہلے مجھے یہ بات مزی کا خیز لگی تھی لیکن پھر مجھ اس کے مفہوم کے امکانات کا روشن پہلو نظرانے لگا رابیہ نے کہا ایسے کیا دیکھ رہے ہو دونوں مجھے غالب انسنے لگا کوئی بہت باریک نکتہ پیدا کیا ہے آپ نے وکیل صاحب جو میری موٹی اکل میں نہیں آیا میں نے کہا وکیل صاحب نے بلکل ٹھیک کہا ہے ان کا ایک مقصود راستہ ہوگا نقشہ نکال غالب نے نقشہ پھیلا دیا اس میں تو راستے ہی راستے ہیں سر میں نے کہا گھول سے دیکھ شہر سے باہر جانے والے راستوں پر باتیں نشاندے ہی کی گئی ہے کہ کون سی سڑک کس شہر کی طرف جاتی ہے اب ہمیں انڈیا کا نقشہ تو دیکھنا ہوگا غالب نے کہا انڈیا کا روڈ میپ پیدر ہے اس نے نقشہ کو پلٹ کر پھیلا دیا میں نے اس پر جوک کر گور کیا اور ایک انگلی سے راستہ ٹریس کرتا گیا اگر آپ کو مشرقی پاکستان یا کلکتہ جانا ہو تو آپ کی سمت کیا ہوگی یہ صاف ظاہر ہے میں نے کہا آپ براستہ جالندر، امرسر یا دیلی احمد آباد نہیں جا سکتے شمال یا جنوب کی طرف جانے کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا راستہ ہوگا شمال مشرقی طرف غور فرمائیے کلکتہ جانے کے دو راستے ہو سکتے ہیں اب غالب بھی نقشہ میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا ایک تو یہ سڑک ہے اس نے نقشہ پر انگلی رکر کا ناغپور وہاں سے رائپور، بسالپور اور کلکتہ میں نے کہا یہ سب سے مختصر راستہ ہے غالب نے کہا یہ دوسری سڑک بھی ہے میں نے کہا اگر یہ چھوٹی سڑک ہے ہائیوے نہیں ہے اٹھ رکھ کے عموما ہائیوے پر چلتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہمیں دوکہ دینے کے لیے لمبا راستہ اختیار کریں شائرہ پر تقریباً ساڑھے تین چار سو کلومیٹر کے بعد ایک بڑی سڑک اندور کی طرف نکل جاتی ہے وہ جبلپور، آلاباد، بارہ ماسی اور پٹنا کے راستے بھی کلکتہ پہنچ سکتے ہیں میرا اندازہ ہے کہ اس طرح انہیں چار پانچ سو کلومیٹر کا فاصلہ زیادہ تیہ کرنا پڑے گا لیکن افادت کے خیال سے وہ گھوم کر جانا پسند کریں تو یہ بائید از امکان نہیں ہے غالب نے کافی دیر غور کرنے کے بعد کہا مقصد ہمیں دوکھا دینا ہی ہو تو وہ لمبے راستے سے لمبا راستہ اختیار کر سکتے ہیں اور ان کی جگہ میں ہوتا تو خلیج بنگال کے ساتھ ساتھ سفر کرتا پھر جانم، برمپور، کٹک اور کلکتہ نکتہ نظر سے محفوظ ہیں تو نے ٹھیک کہا وقت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں بھی طویل اور محفوظ راستے کو ترجیح دیتا مگر ہماری وجہ سے ان کے مال کی ترسیل میں رکھنا پڑ گیا ہے ان کا ایک بہر اجاز اسلحے سمیت غرق ہو گیا اس کے بعد اگر کوئی جاز آیا ہے تو اس کا مال بمبئی میں رکا ہوا ہے وہ بھی ہماری وجہ سے انہیں یہ خطرہ لاحق تھا کہ ہم راستے میں گڑڑ کریں گے اب انہیں اس کا ڈر نہیں رہا رابیہ نے کہا انہوں نے ایک زمانت آسل کر لیا شیلہ اور اس کے بیٹے کی صورت میں وہ وقت ضائع نہیں کریں گے نازوں نے اداسی سے کہا اس صورت میں ہم کیا کر سکتے ہیں رابیہ نے کہا ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے اگر مال کی ایک کھیپ نکل چاہے اور شیلہ کی جان بچ چاہے تو اچھا ہے میں نے ان دونوں کی صورت کو غور سے دیکھ کر کہا اس معاملے میں میرے جذبات بھی وہی ہیں جو آپ دونوں کے ہیں میں کب چاہتا ہوں کہ ہماری غلطی کی سزا موسین کی بیوی کو ملے اور وہ بچے سے بھی محروم ہو جائے نازوں نے کہا شیلہ نے تناہ رہ کے جودائی کے بہت صدمیں چھیلے تھے اس کی آزمائش بہت بڑی تھی رابیہ نے کہا اس نے اپنے شہر کو اپنے بچے کے باپ کو ہمارے عوالے کرتے ہوئے کسی جذباتی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا اس کا سیلہ کیا ملہ اسے نازوں نے کہا کچھ نہیں آج وہ زندگی اور موت کے پل سیرات پر بھی تناہا ہے اس کا مستقبل دوستوں اور دشمنوں کی کامشابی یا ناکامی سے مشروط ہے میں نے کہا دیکھو ابھی شیلہ زندہ ہے اور وہ زندہ رہے گی اگر آپ بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر اسے مرنا ہی پڑے گا رابیہ نے ترخی سے کہا میں نے کہا میں کب چاہتا ہوں کہ مجھ پر اپنے اور دوست کا قاتل کہنانے کا الزام آئے جس سے زیادہ مجھے کوئی اور نہیں عزیز میں جانتا ہوں کہ شیلہ مر گئی تو موسین بھی زندہ نہیں رہے گا جو کچھ میں کر رہا ہوں شیلہ کو بچانے کے لیے ہی کر رہا ہوں اور آخر کیا کروں میں رابیہ نے کہا تم دلابر کو یقین دلا دو کہ ہم کچھ نہیں کریں گے بشرت ہے کہ وہ شیلہ کو ہمارے عوالے کر دے نازوں نے کہا میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے اس شرط پر وہ راضی ہو جائے گا اور کہے گا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ شیلہ کو کیا وہ اعتبار کرے گا ہمارے وعدے پر کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے غالب نے کہا دلابر جیسے لوگ نہ اعتبار کر سکتے ہیں اور نہ ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے فرض کرو ہم ان سے آج ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کیا ہم تمہاری راہ میں خائل نہیں ہوں گے اس بار تو وہ کہے گا کہ اپنے سکندر صحاب فلان تاریخ کو مچھلی کی پاکستان میں فلان جگہ آکے شیلہ کو اپنے ساتھ لے جانا پہلے ہمارا مال تو پہنچ جائے اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ میں بتاتا ہوں جب یہ کھیپ ہماری مداخلت کے بغیر مشرقی پاکستان پہنچ جائے گی تو اسی زمانت کے ساتھ وہ ایک اور کھیپ لے جانے کی بات کرے گا اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا اگر ہم نے کمزوری دکھائی تو ہر بار شیلہ اور اس کا بیٹا ایک گیرنٹی بن کے مال کی خر کھیپ کے ساتھ آتے جاتے رہیں گے اور دیلاور کا کھولا چیلنج ہوگا کی ہمت ہے تو کچھ کر کے دیکھ لو نہیں اس طرح ہم ایک بلیک میل ہوں گے اور ادائی فرض میں مجرمانہ کوتائی کا بوجھ ہمارے ضمیر پر الگ ہوگا اسلحے کی ہر کھیپ جو ہماری اس کمزوری کی وجہ سے مشرقی پاکستان پہنچے گی ہماری شکست کی گواہ ہوگی اس سے جتنی خون ریزی ہوگی اس کی ذمہ داری برائے راست خم پر آئے دوگی رابیہ نے کہا کیا ہم سارا اسلحہ روک سکتے ہیں جو وہاں پہنچ چکا ہے یا پہنچ رہا ہے میں نے کہا نہیں جو ہمارے علم میں نہیں اس معاملے میں خم پر کوئی کوتائی کا الزام نہیں آسکتا لیکن جانتے بوجھتے خم اسلحے کی کیپ نکل جانے دیں یہ ناممکن ہے میں دیلاور کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری کمزوری سے مجھے اس طرح بلیک میل کرتا رہے رابیہ نے کہا شاید اس لیے کہ شیلہ سے تمہارا کوئی جذباتی تعلق اتنا مضبوط نہیں ہے یہ خاصی اشتیال انگیز بات تھی لیکن میں نے رابیہ کی طبیعت کے جذباتی عبال کو سرد کرنے کے لیے ٹھنڈے دماغ سے کام لیا اگر شیلہ کی جگہ تم ہوتی تب بھی میرا فیصلہ یہی ہوتا اور شاید میرے لیے زیادہ آسان ہوتا غالب نے کہا پھر تو جانب داری کا عزام مجھ پر بھی آتا ہے لیکن میں اس معاملے میں سکندر سے 101 فیصد متفق ہوں کورا فال اگر شیلہ کے نام نکل آیا تو اسے بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے موسین کی جگہ میں ہوتا تو کیا فرق پڑتا یا میں اپنی تقدیر سے لڑ سکتا تھا میں نے کہا اور اگر اس کے باوجود تمہیں یہ احساس ہے کہ میں بے رحمی کا مرتقب ہو رہا ہوں تو فیصلہ خود موسین کو کرنے دو جو ہم پر گزر نہیں ہے ایک بار گزر جائے آج نہ سہی کل تو اسے حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا اس مرحلے کو ہم آج ہی سر کیوں نہ کر لیں اسے بتا دیتے ہیں کہ ہم کس مشکل صورتحال سے دوچار ہو چکے ہیں میں شرط لگا سکتا ہوں کہ وہ ہنس کر کہے گا یار سکندر میں اتنا کمزور بھی نہیں ہوں اور شیلہ یا میرے بیٹے کے نصیب میں شعادت کا درجہ آسل کرنا لکھا ہے تو کیا میں انہیں اس سعادت سے محروم کرنے کی سوچ سکتا ہوں اور وہ بھی فر سے کوتائی کر کے بییک وقت گناہگار اور مجرم بن کے رابیہ نے اپنی آنکھوں تک آج جانے والے آنسوں کو پی لیا میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا سکندر مجھے معلوم ہے میں نے نرمی سے کہا تم جذبہ سے مغلوب ہو گئی تھی یقین کرو میرے سامنے پہلا مقصد شہلہ اور اس کے بچے کے تحفظ کا ہے پہلے ہم انہیں بچائیں گے ہماری تمام کوشش جدو جہد اور تگو دھو اسی مقصد میں کامجابی کے لیے ہے اور اللہ نے چاہا تو بہت جلد شہلہ خمارے ساتھ ہوگی ہم آلات کے مطابق منصوبہ بندی کر رہے ہیں اگر یہ نہیں جانتے کہ آگے جا کے کیا ہوگا ہر صورت میں ہم جو کچھ کریں گے شہلہ اور موسین کے مستقبل کو دعو پر لگا کر نہیں کریں گے ذلیخ نے ہمارے قریب آ کر کہا اب ہم چلتے ہیں جی میں نے دیکھا تو وہ کام سے فارغ ہونے کے بعد خات مون دو چکی تھی اور بال بنا کے آنکھوں میں مزید کاجل بھر چکی تھی میں نے کہا تم رہتی کہاں ہو اس نے ایسے ہی خاصے اشارہ کیا اپنا گھر میں رہت ہے جی رابعہ نے کہا تو پھر کب آگی ابھی آئے جاوہ تہنجی باجار سے سودا لائے کے تمہارے واسطے کیا کھانا بنانے کا ہے رابعہ نے کہا تم صبح سے شام تک یہاں یہی کام کرتی ہو اور کہا کریں عورت جات کہا اور کون سا کام ہے جی ذلیخہ نے کہا نازو نے کہا بس رات کو سونے کے لیے گھر جاتی ہو اور کہا یہ درس ہو جامیں وہ مو پر خات رکھ کے بولی سادھی تو ہوئی نہ بچے ہو گئے تو کہا ہوگا توبہ توبہ اس کی سادھی اور بے باقی نے نازو کا رنگ لال کر دیا اسے سوال کرتے وقت اچانک اندازہ نہ تھا کہ جواب کیا ہوگا تم یہ ذلیخہ کی محبت کا ایک انداز تھا اس میں عورت کی عفت و عصبت کے مشرقی تصور شادی کی روایت کے احترام اور اس رشتے کی تقدیس کے اور اس محبت کے احساس کا سارا فلسفہ آ گیا تھا جب وہ چلی گئی تو نازو کے ساتھ رابعہ بھی مو دبا کے کھانزنے لگی میں اور غالی پھر نقشہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہمارا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ ناغپور سے رائے پورو اور بسالپور کا راستہ ہی دلاورینڈ کمپنی کا وہ مقصود روٹ ہو سکتا ہے جس کے ستائیس میں میل پر گولڈن فالکن یا بی آر ملوترہ کا سراغ ملنے کے امکانات ہیں ستائیس میل کا مطلب ہے تقریباً چالیس کلو میٹر غالی میں کہا میں نے کہا ناغپور خائیوے پر متبادل راستہ تین سو کلو میٹر کے بعد آئے گا اگر ہم پہلے سے وہاں موجود ہوں تو ہمارے لیے بہتر ہے غالی میں کہا ہم دو عیسوں میں تقسیموں کے دونوں راستوں پر نگاہ رکھ سکتے ہیں پھر آپس میں رابطے کی کیا صورت ہوگی وائرلیس بقول خان کے بمبئی میں پیسہ ہو تو سب ملتا ہے اگر طویل فاصلے کے شارٹ بیو ٹرانس میٹر والے وائرلیس سیٹ مل جائیں تو ہمیں ایک دوسرے کو اپنی پوزیشن بھی بتا سکتے ہیں اور یہ اطلاع بھی دے سکتے ہیں کہ کانوائی کس راستے پر ہے غالی نے کہا میں نے کہا اگر یہ ہو جائے تو پھر ہمارا کام تو بہت آسان ہو جائے گا آج خان جب شام کو واپس آئے گا تو اس سے بات کریں گے ابھی میرا ارادہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ابتدائی کام کر لیں میں اور تم چل کے اس جگہ کو دیکھ آتے ہیں جہاں سے کانوائی کی لوڈنگ اور روانگی متوقع ہے لیڈیز کے ساتھ میں نے کہا نہیں لیڈیز جائیں اور کچھ سیر تفریق کرائیں ہم کہاں سیر کرنے جائیں خوا مخا رابیہ نے کہا میں نے کہا ہمارے پاس خوا مخا کچھ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے آپ دونوں کی سپورد ایک آسان سا کام ہے یہ نقشہ اپنے پاس رکھیں اور ناغپور چلی جائیں ناظر رابیہ نے ایک ساتھ کہا ناغپور میرا مطلب تھا ناغپور خائی وے تک ہوائیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ لوگ لفٹ بھی لے سکتی ہیں اور ٹیکسی سے بھی جا سکتی ہیں رابیہ نے کہا بمبئی کی ٹیکسی ناغپور کیسے جا سکتی ہے میں نے کہا بمبئی سے چالیس پچاس کلو میٹر دور تو جا سکتی ہے یہ دیکھو اس سمت میں آخری جگہ کونسی ہے وہاں تک ٹیکسی ڈرائیور انسی خوشی چھائے گا اسے میٹر سے دس روپے اوپر دینے کی بات کرو گی تو وہ ہر جگہ چلا جائے گا ناظر انسی اور انکار کرے گا تو مار کھائے گا ٹیکسی بھی گمائے گا شوک پورا کرنا ہے تو اور بات ہے رابیہ نے کہا اور نہ بلا وجہ مار دار کرنے کی کیا ضرورت ہے ناظر ایک ایڈوینچر کے خیال سے خاصی خوش تھی رابیہ باجی چھوڑو ٹیکسی کو ہم کار لیں گے کسی سے غالب نے کہا بابا تم ہوای جاز لے لو پہلی جاز لے لو کون روک سکتا ہے تمہیں رابیہ نے کہا بس جانا اور آنا ہے میں نے کہا نہیں اصل کام تو میں نے ابھی نہیں بتایا ایک تو تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ گورڈن فالکن کیا بلا ہے اور یہ شری ملوترا کیا چیز ہیں یہ سراغ رسانی تمہیں ایسے کرنی ہے کہ کسی کو بتا نہ چلے ناظر نے کہا اگر شری ملوترا ہمارے ساتھ آنا چاہیں تو کیا ہم انہیں بھی لے آئیں اپنے ساتھ غالب نے کہا یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جائے میں نے کہا چلو اب تم دونوں روانہ ہو جاؤ کیا ایسے ہی چلے جائیں اسی علیے میں رابیہ نے کہا میں نے بنظر غائر ان کا جائزہ لیا یوسف ثانی کو جگا کے کہو کہ تھوڑا سا میک اپ کر دے تم لوگ کیسے جاؤ گے اور کب تک واپس آگے میں نے کہا ہمارے پاس پولیس کی پردیاں ہیں مجھے اور محسین کو فیٹ آئیں گی واپسی کے بارے میں ابھی سے کیسے بتا سکتے ہیں رابیہ نے کہا تم کسی لمبے چکر میں مات پڑنا میں نے کہا ویسے تو ہمارا کام دو گھنٹے کا ہے بگر کیا معلوم شام ہو جائے دو گھنٹے میں ہم بھی واپس آسکتے ہیں کیوں نازو نازو نے کہا کیا کریں گے اتنی جلدی آکے یہاں بیٹھ کے تو بہر ہو جائیں گی کوئی بھی تو نہیں ہوگا یہاں میں نے کہا میری طرف سے اجازت ہے اس شام تک گھومو پھرو غالب نے کہا کوئی دھر لے گاہ آوارہ گری کے الزام میں میں نے کہا یہ بمبئی ہے یہاں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہر جگہ عورتیں مرد برابر نظر آتے ہیں بسوں اور ٹراموں میں عورتیں اور مرد ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں اور بیڑ میں ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کے لئے کوئی الگ جگہ نہیں ہے الگ گتار نہیں ہے رابیہ نے کہا سائیکل اور سکوٹر چلاتی ہیں عورتیں نازو نے کہا سونا ہے ٹیکسی ڈرائیور بھی ہیں میں نے کہا ہاں یہاں حد سے زیادہ آزادی ہے کچھ تو ان لوگوں کی معاشرت مختلف ہے لیکن جو بمبئی کا ماحول ہے وہ ساری اندوستان کا ماحول نہیں ہے چھوٹے شہروں اور قصبوں میں اتنی آزادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا میں نے یوسف ثانی کو جگانے کے لئے ہاتھ لگایا ہی تھا کہ وہ اچھل کر بیٹھ گیا اس نے سب سے پہلے تو اپنی ٹوپی تلاش کی جس کا پھندھنا ہب بلگ نہیں تھا شاہی زلیخہ کے ہاتھوں کی پختہ گری تھی جس نے اسے ٹوپی کے ساتھ جوڑ دیا تھا یوسف ثانی نے خاصی اتمنان کے ساتھ ٹوپی کو سر پر جمع لیا نہ چیز تھا کچھ مہوے آرام لیکن اس میں نہیں کوئی کلام اس نے حادث کی مطابقات علاقے کہا کہ آپ پڑا ہے اگر کوئی کام تو حاضر ہے یہ بندہ بے دام میں نے کہا بے دام کچھ نہیں ہوگا تمہاری سب خدمات کا معافضہ عدا کیا جائے گا جو تم نے کل سے اب تک سرانجام دی ہیں اور آئندہ بھی سرانجام دوگے غالب نے کہا اس نے فریاد کی انداز میں کہا ایسا نہ کہیے مہربان شاہ آپ ہیں معذت مہمان گرچہ حقیر و فقیر ہے میزبان لیکن یہ نہیں اس کی شان میں نے کہا یوسف ثانی ہم قدر کرتے ہیں تمہارے جذبات کی مگر ہم کسی طرح بھی تم پر بار نہیں بن سکتے جیسے تم پہلے کام کرتے تھے اور حق کے میند وصول کرتے تھے وہ چلنانے لگا حضرت تب اور نہ کرے اسرار نہ چیز ہے پہلے ہی شرم سار یہ عمر ہے ازہد بائے سے آزار پہلے کی بات اور تھی سرکار جب بنا تعلق تھا کاروبار بلا شبہ وہ عجیب آدمی تھا محمد خان نے اسے لالچی قرار دیا تھا اس کے لالچ کی وجہ جانے بغیر اور بینے اسے اپنے ساتھ رکھنے کی تجویز کو سختی سے مسترد کر دیا تھا اس کے خلوص کی پرواہ گئے بغیر بگر اس نے کبھی کسی کا بورا نہیں مانا تھا الٹا اپنے روئیے سے اس نے مجھے شرم سار کر دیا تھا اس نے واجبی سے میک اپ کے ذریعے رابیہ اور نازوں کے چیروں کو بدل دیا لباس کا مسئلہ آیا تو وہ دس منٹ میں کہیں سے دو ساریاں خرید لیا جو دو سو روپے میں بہت سستی تھی اس نے بتایا کہ یہ سیلون اور بنگال کی ساریاں ہیں جو کچھ لوگ سمگل کر کے لاتے ہیں اور پھر کشتیوں میں لے جا کر بیری جازوں کے مسافروں کو بیجتے ہیں باتک کے کام کی یہ ساریاں بہت مہنگی فروخت ہو جاتی ہیں لیکن ان کے منافع سے کسٹم اور پوریس کے اکام زیادہ لے جاتے ہیں جب وہ تیار ہو گئی تو ایک لمحے کے لیے میری قوت فیصلہ پر ایک بے نام سا خوف غالب آنے لگا تھا جن علا سے ہم دو چار تھے وہ تقاضہ کرتے تھے کہ سوچے سمجھے بغیر ہم کوئی قدم بھی نہ اٹھائیں کوئی خطرہ مول نہ لیں اور اپنے دفاع سے کبھی بھی غافل نہ ہوں